اے ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلے امتوں پر فرض تھے الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد آج رات کی ترافی کا آغاز تحویل قبلہ کے معاملے میں معترضین کے خیالات کی تردید سے ہوا جو قبلہ رخ ہونے ہی کو نیکی سمجھتے تھے فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا مو مشرق یا مغرف کی طرف کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ بندہ اللہ پر قیامت کے دن پر ملائکہ پر آسمانی کتابوں پر اور تمام انبیاء پر ایمان لائے اپنے مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں یتیموں غریبوں مسافروں ضرورت مند سائلوں عقیدیوں میں گرفتار مسلمانوں پر خرچ کرے نماز پڑھے زکاة دے اپنا وعدہ پورا کرے فقر و فاقہ بیماری اور تنگی کی حالت میں سبر سے رہے اس کے بعد شریعت کے کچھ اہم حکام شروع ہوتے ہیں سب سے پہلے قصاص کا حکم ہے یعنی قتل کے بدلے قتل اس میں برابری ہونی چاہیے آزاد کے بدلے آزاد غلام کے بدلے غلام عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے ہاں اگر قاتل کو مقدول کے وارثوں کی طرف سے معاف کر دیا جائے تو دیکھا جائے گا کہ انہوں نے مالی معافضے کی خواہش کے بغیر معاف کیا ہے یا وہ عدیت چاہتے ہیں جو بھی تیشدہ معاملہ ہو اس کی اتباہ کی جائے اس آیت کے آخر میں کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے اے عرباب دانش قصاص میں ہی زندگی ہے یعنی قصاص کا حکم اگرچہ سخت نظر آتا ہے لیکن عرباب اقل و خیرت سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حکم زندہ لوگوں کی زندگی کا سبب ہے کیونکہ قصاص کے خوف سے ہر شخ قتل کی جورت نہیں کر سکتا قصاص کے بعد دوسرا حکم وسیعت کے متعلق ہے کہ اگر تمہارے پاس مال ہو تو تم کو والدین ادوسر رشتداروں کے لیے انصاف کے ساتھ وسیعت کرنی چاہیے یہ وسیعت آیت مراز سے پہلے فرض تھی اب فرض تو نہیں رہی کیونکہ آیت مراز میں ترکے کے ورسہ متعین ہو چکے ہیں البتہ اگر کسی پر قرض وغیرہ ہو یا کسی کے پاس مال امانتیں رکھی ہوئی ہو تو مرنے سے پہلے وسیعت لکھنا ضروری ہے تیسرا حکم روزے کے فرض کا ہے کہ اے امان والوں تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر فرض تھے یہ تمام سال کے روزے نہیں ہیں بلکہ چند روز کے ہیں اس میں بھی مریضوں اور مسافروں کو یہ گندائش ہے کہ وہ صحت مند ہونے کے باوجود یا سفر سے واپسی کے بعد رکھ لیں اور جو لوگ روزہ رکھنے کی بلکل طاقت نہ رکھتے ہوں ان کو ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دینا چاہیے اس کے بعد اللہ تعالی ماہ رمضان المبارک کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا جو لوگوں کے لئے سراپہ ہدایت ہے اور جس میں ہدایت پانے کی واضح دلیلیں موجود ہیں اور جو حق و باطل کے باوجود حد فاصل قائم کرنے والی ہے اس کے بعد روزہ کے کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ہی آیت میں نزل قرآن اروزہ کی فرض کو ذکر کیا گیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن امازامین میں گہری مناسبت ہے اس لئے اس مہینے میں تراویخ کی نماز رکھی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا اور تلاوت سننے کا احتمام ہو آگے حج کا بیان ہے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے متعلق سوال کرتے تھے کہ یہ کیوں گھڑتا بڑتا ہے اس پر آیت نازل ہوئی کہ چاند کا اس طرح نکلنا اس لئے ہے تاکہ لوگوں کو عبادات، نماز، روزہ، حج، زکاة اور معاملات، عددت و رضاعت وغیرہ میں ماہ و وسال کی تعیون میں سہولت ہو حج کے ایام میں چاند کے گھٹنے بڑھنے سے ہی معلوم ہوتے ہیں درمیان میں کچھ حکام جہاد کا اور اشہر حرم کا ذکر ہوا پھر متعدد آیت میں حج کے احکام بیان کیے گئے آخر میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یعنی ظاہر، باطن اور عقیدہ عمل ہر معاملے میں اسلام کی اتباع کرو اس پارے کے آٹھوی رکو سے پھر بنی اسرائیل کا ذکر ہے اس سے پہلے یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالی رب العزت کے واضح اور سرح حکم کے بعد اس کی مخالفت کرنا عذاب کا باعث ہے اسی کی تعید میں فرمایا کہ بنی اسرائیل ہی سے پوچھ لو کہ ہم نے ان کے اوپر کتنی کھلی اور واضح آیات نازل کی مگر انہوں نے انحراف کیا تو مبتلائے عذاب ہوئے اسی رکو میں یہ بھی فرمایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ایک ہی دین تھا سب لوگ اسی کی پیروی کرتے تھے اس کے بعد لوگوں نے دین کے معاملے میں اختلاف شروع کر دیا ہم نے صحیح دین بتلانے اور سمجھانے کے لئے انبیاء اور رسول بھیجے یہاں لوگوں کی ایک اور سوال کا ذکر ہے کہ وہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم خرچ کروگے والدین پر رشتہ داروں پر یتیموں پر محتاجوں اور مسکینوں پر وہ سب خدا کے لئے ہے اسی پارے میں آیت جہاد بھی ہے کہ جب تک آپ مکہمہ مکرمہ میں رہے آپ پر جہاد فردنا ہوا مدینہ منورہ ہیجت کرنے کے بعد جہاد کی اجازت دی گئی مگر صرف ان کفار سے جو خود اہل اسلام سے مقابلہ کریں اس کے بعد عام کفار سے بھی مقاتلے کی اجازت دی گئی اور جہاد فرد ہوا آگے جہاد کے کچھ حکام ہیں اور اسی زمنے میں یہ فرمایا گیا کہ فتنہ انگیزی قتل سے بھی برا جرم ہیں اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ دین کے معاملے میں فتنہ انگیزی کرنا اور ایسے حالات پیدا کرنا کہ لوگ دین قبول نہ کرے اس قتل سے بدر جہاں مضموم ہے جو مسلمانوں سے حرمت کے مہینوں میں واقع ہوا ہو جیسا کہ عارض کیا گیا کہ اس صورت میں متعدد احکام شیعت بیان کیا گئے لوگوں نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ شراب اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہیں اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ آپ ان کو بتلا دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہیں اگرچہ ان میں لوگوں کے لئے کچھ فائدے بھی ہیں مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے یتیموں کے بارے میں پیچھے پوچھے گئے سوال کے جواب میں یہ نازل ہوئی کہ یتیموں کے کام سوارنا بہتر ہے بعض لوگ یتیموں کے مال میں امتیاز نہیں کرتے تھے اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ لوگ ڈر گئے اور جو لوگ یتیموں کی پرورش ان کے مال سے کر رہے تھے انہوں نے ان کا کھانا پینہ الگ کر دیا اس پر حکم نازل ہوا کہ ان کا مال الگ کرنے کی ضرورت نہیں بس اصلاح اور درستگی کا خیال لکھو نکاح کے حکام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو کہ مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں اسی طرح اپنی عورتوں کا نکاح مشرق مردوں سے نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں حیث کے مطالق بھی سوال پوچھا گیا کہ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ حیث گندگی ہے تمہیں حیث کے حالت میں عورتوں سے الگ رہنا چاہیے اور جب تک وہ پاک دامن نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جانا چاہیے قسموں کے سلسلے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بےہودہ قسموں پر گرفت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بےہودہ قسموں پر گرفت نہیں کرتا لیکن جو قسمیں تم دل کے ارادے سے کھاتے ہو ان پر تمہارا معاخضہ ضرور ہوگا قسم سے ہی ضمن میں ایلہ کا بیان ہے یعنی اگر کوئی شخص یہ قسم کھالے کہ میں چار مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہ جاؤں گا تو اگر وہ چار ماہ سے پہلے پہلے بیوی کے پاس چلا گیا تو قسم کا کفارہ دے گا اور اگر اس مدت کے اندر نہیں گیا تو طلاق واقع ہو جائے گی اس کے بعد متعلقہ عورتوں کے عدت کا ذکر ہے کہ وہ تین حیث تک کا انتظار کریں اور اگر حمل سے ہیں تو وضع حمل تک روکی رہیں طلاق مطالق فرمایا کہ طلاق رجید تو دو ہی مرتبہ ہے اس کے بعد یا تو دستور کے مطابلک نکاح برقرار رکھ لینا چاہیے یا حسن سلوک کے ساتھ بیوی کو آزاد کر دینا چاہیے دو مرتبہ کی قید اس لئے لگائی گئی کہ اسلام سے پہلے یہ طریقہ تھا کہ لوگ دس بیس بار طلاق دے کر بھی روجو کر لیتے تھے اسی طرح عورتیں سخت دشواریوں میں تھی اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ رجعہ کی اجازت صرف دو مرتبہ ہے لوٹنے کی دو مرتبہ اجازت ہیں اس کے بعد خولا کا بیان ہے کہ اے مسلمانوں اگر تم کو یہ خوف ہو کہ میاں بی بی میں نبا نہ ہو سکے گا اے دونوں نہیں نبا سکیں گے تو عورت کو اجازت ہے کہ وہ کچھ محال دے کر اپنے آپ کو نکاح سے آزاد کرا لے تیسرے طلاق کے بعد اب کوئی عورت طلاق دینے والے مرد سے اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتی جب تک وہ عورت کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے اور پھر وہ طلاق طلاق و عدت کے مرحلے سے نہ گزر جائے اس صورت میں مدت رضاعت کا بھی ذکر ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو مکمل دو سال تک دودھ پلا سکتی ہیں جن عورتوں کے شوہر مر جائیں وہ چار مہینے دس دن تک کی عدت کریں گی اس کے بعد کچھ عدت پوری کریں گی اس کے بعد کچھ مہر کے احکام ہیں کہ اگر تم نے مہر تیہ کیے بغیر کسی سے نکاح کر لیا اس کے بعد بغیر ہاتھ لگائے طلاق دے دی اب اگرچہ مہر تو نہیں دیا جائے گا کیونکہ تیہ نہیں ہوا تھا تاہم اپنی وسط کے بقت کچھ نہ کچھ ضرور دو اور اگر مہر تیہ ہوا تھا تو عورت نصف مہر کی حق دار ہوگی اس پارے کے آخر میں تعلوت بادشاہ کا قصہ بھی ذکر ہے تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ کے راستے میں خش کرنے کے فضیلت کا بیان ہے اسی میں آیت کرسی بھی ہے جس کی بڑی فضیلت ہے اس میں اللہ کے توحید ذات بارہ کا تقدس جلال اور عظمت پوری وضاحت کے ساتھ مذکور ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم انمروت کا مقالمہ اور حضرت ازہر کا عجیب و غریب واقعہ بیان کیا گیا حضرت ابراہیم نے اتبانان قلب کے لئے حق تعالی سے یہ درخواست کی تھی اے میرے رب مجھے یہ دکھلا دے کہ تُو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا اس کا جواب اس طرح دیا گیا کہ تم چار پرندے پکڑو پھر ان کے بدن کے مختلف اجزاء مختلف پہڑوں پر رکھ دو پھر اپنی طرف بلاؤ وہ تمہاری طلب دوڑے چلے آئیں گے اس طرح یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا موجزہ بھی ہوا اور مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت بھی سامنے آگئی اس زمنی تذکرے کے بعد پھر انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کرام میں خرش کرنے کے فضائل بیان کی گئی اسی صورت میں سود کا بھی بیان ہے اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے اور سود کے خیرات کو بڑھاتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود باقی رہ گیا ہے اسے بھی چھوڑ دو قرض کے لیندین کی احکامات ایک طویل آیت میں ذکر ہے کہ قرض کے معاملات گواہوں کی گواہی کے ساتھ لکھ لیا کرو یہ صورت بعض اہم ترین دعاوں پر ختم ہوتی ہے پھر آل عمران کا آغاز ہوتا ہے اس میں پہلے اللہ کے حمد و سنہ ہیں کچھ دعائیں ہیں حدد عیسیٰ بن اسرائیل وغیرہ کا ذکر ہے یہ رہا ہمارے دوسری تراوی کی تفسیر اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں زیادہ زیادہ اپنے گھرے میں احباب میں دوستوں میں بھائیوں میں بچوں میں شیئر کریں اور انہیں بھی خلاصہ تفسیر سکھیں